اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح بندہ روحانی بیمار بھی ہوتا ہے لیکن اس کے علاج کیلئے کوئی دواء نہیں حالانکہ روحانی مرد جسمانی مرد سے زیادہ خطرناک ہے محترم ناظرین بعض دفعہ بندہ دیکھنے میں تندرست نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن بندہ خود اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے پھر بساوقات بندہ علاج بھی کروا رہا ہوتا ہے لیکن افاقہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں بتاتا ہوں سب سے پہلے اپنی بیماری کی تشخیص خود کریں کہ آخر مجھ کو مسئلہ کیا ہے؟ روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی پھر اس کے بعد علاج کروائیں بعض دفعہ بندہ جسمانی مرد سمجھ کر دواء لے رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا روحانی بیمار ہے تو افاقہ نہیں ہوتا اس لئے پہلے تشخیص کریں پھر علاج کریں تشخیص مرد کے لئے ایک چھوٹا سامل انتہائی آسان ہے عمل ایک پانی کا گلاس لیں اثر کی نماز کے بعد یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیعو یہ عمل تین سو تیرہ مرتبہ کرنا ہے آپ نے پھر اس کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ یا قہارو اول آخر دروشریف کے ساتھ پڑے اور پانی پر دم کر دیں پھر اس پانی کو ایک رات کے لئے ڈام کر رکھ دیں پھر صبح وہ پانی کسی کو پلا دیں لیکن پلانا اس کو ہے جس کو پتا نہ ہو پھر اگر وہ کہے کہ اس کا رنگ تبدیل ہے یا اس کا ذائقہ تبدیل ہے تو سمجھ لے کہ آپ کو روحانی مسئلہ ہے اگر کچھ بھی تبدیل نہ ہو تو آپ کو جسمانی مسئلہ ہے جب مسئلے کی تشخیص ہو جائے تو پھر آپ اس حساب سے اپنا علاج شروع کر دیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں جزاکم اللہ خیرہ